سامنے کرام جب سے دنیا کرکٹ میں تبدیلی آئی ہے وہ کرکٹ جو ٹیسٹ کی وجہ سے مشہور ہوتی تھی یعنی کہ اصل کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ کہا جاتا تھا لیکن پھر اسے اوورکم کیا ٹی ٹوینٹی کرکٹ نے کرکٹ میں تیزی آئی ٹیسٹ کرکٹ کو بھی تیز کھیلا جانے لگا بیز وال جیسی اسطلاحات استعمال کی جانے لگیں لیکن ایک بات کومن تھی کہ ہمیشہ سے ہر ایک نے بیٹرز کو ہی پریفرنس تھی ہر ایک نے اپنے اپنے گوٹس کریئے کرے یعنی گریٹسٹ آف آل ٹائم پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے بابر آزم کی محمد رزوان کی یا باقی بیٹرز کی بشک شاہین افریدی اور نسیم شاہ کے بارے میں بھی اچھا بلو جاتا ہے لیکن کسی بھی طور پر بابر آزم سے ان کا کمپیرزن نہیں کیا جاتا جبکہ دوسری طرف اگر بھارت کی کی جائے بات تو اس میں آپ کو ہمیشہ سے نام ویرات کوہلی کا نظر آئے گا یا پھر روحی شرما کا نظر آئے گا سوشل میڈیا پر فینس بھی آپس میں انہی دو کھلاڑیوں کے نام لے کر بھیڑتے نظر آتے ہیں لڑتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ کرنٹ سیناریو میں دیکھیں تو ایک ہی گوٹ دکھائی دیتی ہے یعنی گریٹسٹ آف آل ٹائم وہ ہیں جس پرید بھمرا بھمرا کے بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کی جاتی اسے موسٹ انڈر ریٹڈ پلیئر قرار دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ سٹیٹس نکال کر دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے پلیئر سے پوچھیں کہ سب سے زبردست پلیئر آپ کو کون دکھائی دیتا ہے یا کون ہے جو کہ میچ کو پورے طریقے سے ٹرن کر دیتا ہے تو وہ ہیں جس پرید بھمرا اور وہ موسٹ کنسسٹنٹ پلیئر بھی رہے ہیں انڈیا کی طرف سے آپ ویراد کوہلی اور روحید شرما کی بات کریں اگر وہ دنیا کے کسی بھی نیشن کے خلاف میچ کھیلتے ہیں تو ایک میچ میں وہ زبردست کھیلتے ہیں پھر ان کی فارم جاتی ہے کرنٹ اگر آپ سنیریو دیکھیں یا ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ میں دیکھیں تو آپ کو ویراد کوہلی اور روحید شرما کی فارم دکھائی نہیں دے گی ویراد کوہلی جنہیں ریل کنگ آف کرکٹ کرا دیا جاتا ہے وہ صفر ایک پانچ اور چوبیس رنج فل وقت تک ہر ایک میچ میں بنا پائے ہیں یعنی کہ مکمل طور پر فلوپ دکھائی دیتے ہیں جبکہ اگر آپ جس پرید بھمرا کی پرفارمس دیکھیں تو دو میچز میں وہ مین افتی میچ اپنے آپ کو قرار دے چکے ہیں جبکہ افغانستان کے خلاف جو لیٹسٹ میچ ہوا ہے اس میں اگر آپ سٹیٹس نکال کر دیکھیں جس پرید بھمرا کے تو انہوں نے چار اورز میں صرف سات رنج دیئے ہیں اور تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے اور تین کھلاڑیوں میں ززائی اور رحمت اللہ گرباز بھی شامل ہیں جو کہ افغانستان کے ٹاپ کے پلئر ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کبھی بھی میڈیا پر جس پرید بھمرا کی بات سامنے نہیں آئے گی اور سب سے اہم اور جو زبردست بات مجھے لگتی ہے جس پرید بھمرا کے بارے میں بڑے شائع سے پلئر ہیں بڑے کام رہنے والے اور کبھی بھی کسی کانٹروورسی میں ان کا نام نہیں سامنے آیا ویرات کوہلی روحید شرما سمیت کئی ایسے پلئرز ہیں جو مختلف بائنات بھی دیتے نظر آتے ہیں پاکستان میں بھی گر آپ دیکھیں تو جو ٹاپ کے پلئرز ہیں یعنی جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں ان کے ساتھ کانٹروورسی بھی جڑی رہتی ہیں لیکن جس پرید بھمرا کے بارے میں آپ کوئی بھی کانٹروورسی نہیں نکال پائیں گے بڑے ہمبل بیکگراؤنڈ سے آتے ہیں اس لیے میرے تو خیال میں جس پرید بھمرا اس وقت دنیا کے ٹاپ کے بالر ہیں کرنٹ سینریو میں اگر دیکھا جائے اور یہ زیادتی ہے کہ جس پرید بھمرا جیسے بولر کے بارے میں بات نہ کی جائے بے شک وہ ہمارے اپننٹ کنٹری کی طرف سے آتے ہیں ہمارے روایتی حریف ملک بھارت کی طرف سے آتے ہیں لیکن جو ان کا ٹیلنٹ ہے اس کے بارے میں کئی پاکستانی پلئرز کھل کر بابر آزم سمیت بات کر چکے ہیں کہ جس پرید بھمرا دنیا کا نمبر ون بولر ہے جو نہ صرف سٹریٹس کی وجہ سے نمبر ون بولر ہے بلکہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے بھی وہ دنیا کا نمبر ون بولر ہے اس سارے معاملے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ کیا جس پرید بھمرا دہ ریل کنگ آف کرکٹ ہیں فیل وقت جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے یا پھر ورات کوہلی اور بابر آزم کو آپ اس لسٹ میں لے کر آتے ہیں